نوستکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیس راجیندر کمار ٹیم انڈیا کے تیز گیندواج جسوید بھومرا کی گیندواجی کی توتی تو یوں بسو جگت میں بولتی ہے لیکن اب ان کو اپنی بہترین گیندواجی کا انام ملنے جا رہا ہے جی ہاں رائیوار کی سام بی سی سی آئی اوارڈز کے نام رہے گی اور ایسے میں جسوید بھومرا کے لیے جائے گا پاول امریگر کا اوارڈز یعنی کی بیسٹ انٹرنیشنل کرکیٹ مینز دو یار اٹھارہ انیس یہ خطاب پانے والے جسوید بھومرا بھارتے ٹیم کے ایک اور اچھے گیندواج بنے ہیں جنہوں نے اپنے کھیل سے دو یار اٹھارہ اور انیس میں ٹیم انڈیا کو کئی اہم جیتے دلائیں بھومرا کے نام پر یہ کہتیہ سے خطاب آج رہے گا تو دوسری اور چیتیسور پجارہ اور مینک اگروال بھی سوچی میں سامل ہیں جنہیں آج بیسی سی آئی کی اور سے سممانت کیا جائے گا اگر باتچیت یا بھومرا کے بارے میں کی جا رہی ہے تو دراصل آپ کو بتا دے بہتی ٹیم کے تیز گیندباد بھومرا کو سال دو یار اٹھارہ اور انیس کے لیے یہ اوارڈ مل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ان دونوں ہی سالوں ہیں بھومرا نے اپنے کھیل سے سب کا دل جیتا ہے وہ واقعی قابل تاریف ہے اس کے علاوہ دلیب سردیسائی اوارڈ دو یار انیس میں ٹیش کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ یعنی دونوں جو سیزن تھے اٹھارہ انیس کو لگا دیے جائے اس کے لیے بھومرا کو آس سممانت کیا جائے گا وہیں مہیلہ کھلاڑیوں میں یہ سممان پونہ میاں دب کو ملے گا آپ کو بتا دے کہ آسٹلیا میں اپنے کرکٹ کریئر کی شروعات کرنے والے جسویت بھومرا نے جس طریقے سے ٹیش کرکٹ میں ڈیبیو کیا تھا ساؤت آفریقہ کے خلاب دو یار اٹھارے میں اس کے بعد سے بھومرا نے ساؤت آفریقہ انگلینڈ آسٹلیا اور بیسٹ انڈیج کی سرجمی پر جا کر ٹیش کرکٹ میں پانچ بکٹ ہال لینے کا کرتیمان حاصل کیا تھا اسیا کے پہلے گیند باز ہیں جنہوں نے چاروں دیسوں میں جا کر یہ اپلبدی حاصل کی ہے اس کے علاوہ آسٹلیا کو آسٹلیا میں چار میچوں میں جو ٹیش رہی تھی دو یار اٹھارے میں دو ایک سے ہرانے والی بھات یہ ٹیم میں بھومرا نے اہم یوگدان دیا تھا اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی ایوارٹس کو لے کر بورٹ کے موجودہ عدیش صورب گانگولی نے کہا ہے بی سی سی آئی ایوارٹس کے جریعے ہم میدان پر ایج گروپ اور سینئر لیول پر دی گئی پرفارمنس کے آدھار پر ہم سممانت کر رہے ہیں جس میں کچھ دگوچوں کو سممان بھی کیا جانا ہے جس میں سے یہ ایک خاص سام ہوگی جس میں ساتھ ماہ منصور علی خان پٹوٹی لیکچر بھی ہونا ہے مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ یہ ویرندر سہواغ ہوں گے جو سوا کو سممودت کریں گے یعنی کہ آج سہواغ آپ کو ایک اینکر رول میں دکھائی دیں گے عمومن آپ نے دکھا ہوا جب ویرندر سہواغ کھیلتے تھے تب وہ کریج پر اینکر رول میں نہ جراتے تھے لیکن جسپرید بھومرا کے لیے یہ اپلبدی بہت خاص اور بہت اہم ہے کیونکہ اتنی کم عمر میں اپنے کھیل سے سب کا دل اس طریقے سے جیتا ہے جیسے لیکن عمران ہے کہ آج کے سمیہ میں ٹیم انڈیا کے سب سے بہترین اور سب سے تیز گیندواز مانے جاتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنی یورکر گیندوں سے بروڈی ولیواجوں کے پسینے چھڑاتے ہیں اسے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ بھومرا کے لیے یہ پولی عمریگر آوارڈ جانا بہت لازمی ہے اور اس بات کی انہیں کافی خوشی ہوگی کہ ایک خاص اپربدی ان کو آج ملنے جا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں حالی میں بھارت مناؤ شیلنگا کے بھی تین ٹی 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 آئی میچوں کی سیریز کھیلی گئے اس سیریز کے آخری مقابلے میں جو پونے میں کھیلا گیا ہماری بگٹ لیا تھا بھومرا نے اس کے ساتھ بھی بھومرا ٹی ٹی آئی میں بھارت کی اور سے سب سے ادھگ بگٹ لینے والے گین باز بھی بنے ہیں اور ایسے میں یہ خاص سپورٹ آج جب انہیں ملے گا تو سونے پر سوہاگا کہا جا سکتا ہے خیرنا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لائک کریں اور چینل ان خبر کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد